مرحبا بھائیس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے چھوٹے سیٹ اپ کی ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگ ساتھ شیئر کرو تو آج فائنلی ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہ ایک بکری ہے ہمارے پاس گلابی ماشاءاللہ سے اور اس بکری کو ہمارے پاس دو سال ہو گئے تقریبا اور رمضان کی وجہ سے صفائی کوئی خاص نہیں ہوئی اور یہ چھوٹی بکری ہے یہ ہمارے پاس اس کی برت ہوئی تھی اور ماشاءاللہ سے اب یہ پوری ہو گئی ہے یہ بھی اپنی ہی گھر کی بلیڈ ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں مریوں کا سیس ہے یہ بچے ڈیلی میرے ساتھ اوپر آتے ہیں ہاتھ میں شوپر لے کر کہ مریوں نے انڈے دیئے ہوں گے اندر اور پھر یہ ان کا کام مریوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں جو فائنلی ہم مریوں کا سیکشن میں آگئے ہیں یہ مریوں کا سیکشن ہے یہ ساری باہر نکلیں گے مریوں اور اب دیکھتے ہیں انڈے ماشاءاللہ تین انڈے دیئے ہیں شوپر دو بھائی کو اب یہ شوپر میں پھل کریں گے انڈے مریوں نے انڈے دیئے ہیں اور اب یہ اپنے لے نیچے لے کر آ رہا ہے جاؤ اس مہا نیچے فیج میں رکھ کر آجا آپ ٹھیک ہے جب تک زیان نیچے انڈے ہی چھوڑنے گیا ہے تب تک ہم آپ کو تھوڑے مریوں دکھاتے ہیں یہ اب اس بکری والے ایریے میں کھولی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اس میں تھوڑا دانہ چنتی رہتی ہیں اور اس میں مٹی میں تھوڑا اپنا نہاتی رہتی ہیں جب میرے انتظار میں کھڑی میں مجھے بار بار دیکھ رہی ہے کیونکہ میں ان کو ڈیلی ٹھیٹ ڈالتا ہوں اب یہ میرے انتظار میں کہ میں ان کو دانہ ڈالوں گا یہ بار بار میرے آگے پیچھے ہو رہی ہیں وہ اندر پانی کا ہے تو کونڈا ہے اس کو ساپ کر کے ہم نے ڈال لیے تو بس ان کے دانہ پانی کا ٹائم ہے بکری کو بھی دانہ دینا ہے مریوں کو بھی دانہ ڈالنا ہے اندر کا توتوں کا سیکشن بھی ہم آپ کو ابھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں اندر جا کر ان سب کو بھی دانہ دینا ہے وہ بھی اس لیے چیخنے کے ڈالنے کا ٹائم ہوا ہے ان کا تو بس اس زیان آجے تو پھر ہم اندر چلتے ہیں ڈالنے کا توٹوں کا دانہ پانی کریں گے پہلے میں آپ کو توٹوں کا دانہ پانی کریں گے پہلے میں آپ کو توٹوں کا سیکشن میں آگئے ہیں جہاں ہم نے توٹے اور چوڑیا رکھی گئے یہ بیمار ہوا ہے تھوڑا سا اس کو نیچے والے توٹے نے اس کے سانگ تو کار دیا تھا تو یہ سائل سوڑتا نہیں ہے ہم پہلے دور کلوز کر دیتے ہیں یہ دیکھے گا یہ بچے توٹے کو پیار کر رہے ہیں یہ ہمارے کچھ اپنے گھر کے توٹے ہیں جو نکلے ہو ماشر سے بڑے ہوگا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ڈف کا پیر ہے ڈف کا پیر ہے انڈے دے کے بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری کلونی تھی جو ابھی پچھلے ہفتے ساری مر گئیں پت سمجھ نہیں آیا کیسے مر گئے اندر سب نے انڈے بچے تھے سب کے ہفتے ہیں لیکن پھر بھی مر گئی سمجھ چاہ گئے بابا اس نے تو دو بچے دیا ہے ایک بھائر آیا ہے یہ رگائی سے دیکھیں چھوٹا سا ہے کس کا بچہ بھائر آیا ہے اور ایک اندر ہے اور ایک اس کے اندر ہے زیان کا کام یہ ہوتا ہے بچے دیکھتا لیتا ہے کہ کس نے بچے دیا ہے اور کس کے انڈے ہیں بابا اس میں تو ایک انڈہ ہے اس کے انڈر ایک انڈہ ہے انڈہ ہے اور اس نے ان بچے دیا ہے زیان کا کام ہے یہاں یہ وہ بچے دیکھتا لیتا ہے انڈے دیکھتا لیتا ہے کس کے انڈے کس کے بچے ہیں اور اس کا بھی ایک بچے ہے اور ایک انڈہ پڑھا ہوئے ایک ہرفت نہیں ہے اسے زیادہ بچے ہیں زیان انڈے بھی ہیں اور اس دیгляд کس سمجھنے بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی ہے وہ دکھ رہے ہیں دو دکھ رہے ہیں پہ پتہ نہیں ٹوٹل کتنے ہیں یہ ہے اس کے بھی بچے ہوں گے اور یہ ہمارے دف کے پتھے سارے نکلے ہوئے ہیں اور سے ایک ہی فنچ ہمارے پاس پچی ہے جو ہم نے اٹھا گے پنجرے مڈال لیکن جو بچ گئی ورنہ شاید یہ بھی نہ بچتی پتہ نہیں کس نے فنچس کو بھارا بٹ سارے مر گئے یہ ایک پیر بیٹھا ہوا ہے ہمارا یہ کچھ توٹے ہیں برز ہیں یہ ہے ایک پیر اور نیچے فائنلی ایک ہی پیر یہ ہمارا چھوٹا سیٹ اپ ہے کچھ ڈاو اور فنچیز اوپن میں ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ بہر بھی ہے کچھ وہاں بیٹھا ہے جائز امید کرتا ہوں آپ لوگ کو بہت اچھا لگا میرا سیٹ اپ اور انشاءاللہ میں آپ کو اور اپ ڈیٹ دوں گا جیسی کوئی فردر بیٹھ وغیرہ ہوگی یا فردر چکس وغیرہ آئیں گے یا کوئی ہم لوگ فردر کیج لائیں گے فردر سیٹ اپ اپنا بڑھائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر انفرم کروں گا چلیں اب ہم دانہ پانی سب کا چینج کریں گے کیونکہ کل ان کی دانہ پانی جائے تھا تو اب ان کے دانہ پانی کرنے کا ٹائم ہے تو ہم دانہ پانی کریں گے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گا آپ کے پاس اللہ حافظ